آگے اس خبر کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو آج سب سے زیادہ سرکھوں میں اور خبر لڈاک کے حوالے سے کرگل ڈیموکرائٹک آلائنس کا ڈیلیگیشن یعنی یہ وفد جو کہ ڈلی کے دورے پر ہے اور سرودل یہ بیٹھک ہوئی ہے اور پارٹی میٹنگ جو مختلف جو جماعتیں ہیں ان کی لیجران ڈلی پہنچے تھے اور جی کشن ریڈی سے انہوں نے وزارت داخلہ میں آج ملاقات کی ہے تقریباً دو گھنٹے تک میٹنگ چلی ہے تقسیم کیا گیا پانچ اگرس 2019 کو اس فیصلے کی بھی مخالفت کے اس فیصلے کا ویرود لڈاک سے آئے اس وفد کی طرف سے کیا گیا ہے کرگل سے زیادہ نمائنگی تھی اور کرگل ڈیموکرائٹک آلائنس کے اندر جہاں پر آج یہ وفد دلی پہنچا تھا حالانکہ آج کی اس میٹنگ کا حصہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں تھی ان سے بھی ریاکشن تھوڑی دیر میں لیں گے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ معاملات الگ الگ اٹھائے گئے جہاں پر نوجوانوں کے ر مقامی لوگوں کو مقامی سطح پر ہی روزگار ملے باہر سے آئے لوگوں کو یہاں موقع نہ ملے بلکہ نوجوانوں کے لیے جو مقامی سطح پر ان کی پریشانیاں دور کرے سرکار یہ معاملہ تو چارٹر آف ڈیمانڈز میں سرکار کے سامنے رکھا گیا لیکن بڑی بات کہ لڈاک کو الگ ریاست کا درجہ دیا جانا چاہیے یونین ٹیٹری بنانے کے حق میں کرگل ڈیموکرائٹک آلائنس نہیں تھا اور ساتھ ہی جو سکم کی طرز پر لڈاک کے اندر الگ اسیمبلی بنانے کا معاملہ تھا وہ دوبارہ نوٹس میں وزارت داخلہ کے اندر اس طرح کی خبریں ہیں اس بیچ آج لائیا گیا ہے چلیے سجاد کرگلی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں جو آج کرگل ڈیموکرائٹک آلائنس کا یہ جو وفد ہے وزارت داخلہ سے ملاقی ہوا ہے ایجیکشن ریڈی سے اس میٹنگ کا حصہ تھے بہت بہت شکریہ بھر ساتھ جوائن کرنے کے لئے سجاد صاحب کیا کچھ میٹنگ کا خدوخال ہے کتنے منٹس تک کتنے گھنٹوں تک میٹنگ چلی ہے اور اہم نکات تھے ذرا تفصیلی روشنی ان پر ڈالیے گا سب صاحب بہت بہت شکریہ آج پہلی بار کرگل ڈیموکرائٹک آلائنس کے جو گیارہ گیارہ ریپریزنٹیٹوز پر مشتمل وفد جو ہے منسٹری اور فوم ایفیر جناب جے ایفیشن ریڈی صاحب سے ملاقات کی ہے انہوں نے اور آپ کو معلوم ہے کہ کرگل ڈیموکرائٹک آلائنس جو دو ایجنڈاز کو لے کر چل رہی ہے وہ پوری طریقے سے انہی دو ایجنڈاز پر پرکست سم رہے اور جس میں سے ایک 370 کے ایبلوگیشن کو لے کر ہماری ریڈیویشنز کی اور ہماری ڈیمان جو سپریٹ لڈاک کی لسٹیٹ ہوت کی ڈیمان ہے وہ دونوں دونوں ڈیمان سے ہم نے بات کی اس کے علاوہ ہم نے اور بھی جو لڈاک سے ریلیٹیڈ ایشوز سے اس کو سورو لڈیسٹس کیا تقریباً ڈائی گھنٹے تک ہماری ایمیٹنگ جاری رہی جس میں ہر کسی نے جو لڈاک کے لوگوں کے جو مطاعر ہیں ان پر بات کی اور بلخصوص ہم نے جو کڑگر کی جو جیپرائیویشن اور سکر سالہ جو دسکرمینیشن ہے اس کے اوپر بھی بات کی بلخصوص کنیکٹیویٹی کو لے کر کے یوڈ کے جاپ کو لے کر کے ہمارے یہاں جو ویڈن لڈاک کے اندر جو ہمارے روز سے ان کو کھولنے کی بات کی بلخصوص ترتو کھانو روڈ ہے دراس گریس کا جو روڈ ہے پانی کر پہلیگام روڈ ہے اس کے علاوہ آپ کا کارگیلک کردو روڈ ہے ان تمام روڈ کی کنیکٹیویٹی کو لے کر ٹیلی کمیونکیشن کو لے کر جوپس کو لے کر ڈیموگرائفک کی ایجسٹیٹر سے اس کو لے کر اور ریزرویشن کو لے کر کانٹرکچول انکلائز کے ریجلارائزیشن کو لے کر تو ہر طرح کی باتیت ہم نے ان کے سامنے رکھی اپنے ایشوز کو ہم نے جناب ردیس آپ کے سامنے رکھا اور انہوں نے سب کو سنا اور ہم نے یہ کہا کہ پہلی بار گورنمنٹ آنڈیا نے کارگیل کے وقت کو کارگیل دیموکریٹک الائنس کو ایک ریکنگیشن دے کر ایک محبت دے کر یہاں بلایا ہے جس پر ہم نے ان کے شکولیات ادا کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ پہلی ملاقات ضرور ہے لیکن یہ آخری ملاقات نہ ہو پہلی ملاقات تھی لیکن اس پہلی ملاقات میں کتنا یقین ہے آپ کو کہ جو معاملات سرکار کے نوٹس میں لائے گئے وہ سختی کے ساتھ سرکار ان پر اترنے والی ہے جو معاملات لیے گئے ہیں ان پر کیا ایشورنس ملی ہے سرکار کی طرف سے آپ کو دیکھے زائد تی بات ہے پہلی میٹنگ میں تو سارا کا سارا جو سارے ایشوز کا حل ہونا جو ہے ممکن نہیں ہے لیکن یہ جو آغاز ہوا ہے یہ بہت ایک اچھی پہل ہے ہم نے یہ کہا کہ سارے مسائل کا حل جو ہے وہ ڈائلوگ پر ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ جب آپ جمہور کشمیر کو سٹیٹ ہوت دیں گے سٹیٹ ہوت کا اعلان کریں گے تو پھر ضرور جو ہے کارگل کو بھی کنسیدر کیا جانا چاہیے اور کارگل دیموکریٹک الائنس کی دیمانڈ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے لداف کو بھی سٹیٹ ہوت دیا جانا چاہیے کیونکہ ہماری جو آبادی ہے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے دیش کے اندر سکین جو ہے ریاست ہے مثل کپور مد کے دہائی میں یہ سمنٹیس کی دہائی میں یہ ریاست موجود میں آئی جو ایڈیا کے اعتبار سے لداف سے بہت چھوٹا ہے پاپلیشن کے اعتبار سے بھی لداف سے بہت چھوٹا ہے ہمارا جو ایڈیا ہے اگر آپ پورے نقشے کی بات کریں تو لے سے لے کر گلگت تک ہمارا جو ایڈیا پڑتا ہے اگر آپ جو کرنگ میٹ کے اندر رہے ہیں تو لے اور کرگل ایک بہت بڑی ہماری پارلیمنٹری کانسٹیٹوینسی ہے جو ہندوستان کی سب سے بڑی ایڈیا وائز سب سے بڑی کانسٹیٹوینسی ہے تو یہ ہم نے رکھے اور ہم نے پروپر پولٹیکل رپیزنٹیشن کی مانگ کی اور جس میں کم از کم ہمارے لیجسلیٹر کے جو لیجسلیٹیو رائیس ہے ان کے اوپر ہم نے خصوصی توجہ لینے کی تلقیق سجاد صاحب آپ ہمارے صاحب بنے رہیے کیونکہ حاجی عبدالحسین صاحب بھی ہیں بھارتی جنردہ پارٹی سے ان کی وابست کی ہمارے صاحب جوائن کر چکے لدک سے بہت شکریہ حاجی عبدالحسین صاحب جو آج میٹنگ ہوئی ہے جس طرح سے نمائنگی کی گئی ہے یا کوشش کی گئی ہے تمام معاملات کو آج ایڈریس کرنے کی سرکار کے سامنے آج تمام معاملے لدک کے عوام کی جو عوام سے جڑے وہ مسائل تھے وہ سرکار کے نوٹس میں لائے گئے پہلے تو آپ کی انیشل ریمارکس اس پر کیا ہے کیا کہیں گے جو ہمارا گورنمنٹ سوز رہا ہے وہ اچھے ہی سوز رہا ہے ہالو جی جی آ رہی آواز آپ کی ہاں ہاں تو ہمیں اس میں ریپریزینٹ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا جو سٹیٹ پریزینٹ ہے آلڈیڈی وہ ہمیشہ گورنمنٹ سے بلکل ربطے پر ہے کی لدہ کیلئے کیا کیا ضرورت ہے کیا ہونا ہے کیا لینا ہے جی تو جو جو ٹھیک ہے جو کرگل دیموکرٹک الائنس کی طرف سے سرکار کے سامنے آج چارٹر اوف ڈیمانڈ سکھا گیا آپ اس سے اتفاق نہیں رکھتے حاجی صاحب جہاں وہ ہونے والا چیز کبھی ہے نہیں ہے ایک اپنی مرنے کی بات دف ہون ہو گیا اس کو دوبارہ زندہ کرنے کیلئے کبھی آپ سوچ سکتا ہے جو کرگل کا کھیڑی ہے کیا بولتا ہے جو کشمیر آئی لینڈز وہاں پہ گکر آئی لینڈز کے سوٹ پر چل رہا ہے وہ ممکن نہیں سمجھتا ہے سجاد صاحب جو آپ نے سرکار کے سامنے رکھا وہ ممکن نہیں ہے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں آپ چونکہ آپ نے جو گزشتہ دنوں پریس کانفرنس بھی کی تھی آج بھی بتا رہے ہیں آپ کو سلسل کہ یہاں سے واپس جا کے آپ نے لداک میں باقی لیڈرشپ سے بھی دوسرے ڈسٹرک کے اندر وہاں پر بھی ملاقی ہونا مشاورت کرنی ہے تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے اگر یہی جو پہلا ہی پوائنٹ ہے اس پر بھی اگر دونوں میں ڈیفرنس ہو دوسرے ڈیفرنس بھی دوسرے ڈیفرنس بھی آپ کو آخر سارے بتاؤں کہ جیموکریسی کی خوبصورت جو ہے وہ اگری ٹو جس اگری پہ ہوتا ہے جو ڈائیورٹیٹی ہے وہ جیموکریسی کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے اور ہم نے ابھی باتشیف کی تحل کیے ابھی یہ لمبا ایک سلسلہ چلے گا گومنٹ نے جس حساب سے ریسپونڈ کیا ہے اور کارگریسی ڈیموکریٹک آئلائنس کو جو ریکنیشن ملی ہے وہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی پسچو سٹپ ہے ہم تو ڈائیلوگ پہ بلیف کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاغ ہے یہ جو آئی سے یہ اب بریک ہو چکا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ڈائیلوگ کا سلسلہ مزید آگے بڑھے اور کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے آفٹر آل جو لدا کے کارگل کے اتنے جو سٹیکھولڈرز ہیں کارگل ڈیموکریٹک آئینس کے سبوہستہ ہیں اور جس میں یہاں کے سوشل کولٹیکل ریلیجیس لوگ ہیں وہ اسی امید کے ساتھ آئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پوزیٹو آؤٹکم ہو تو سجاد صاحب جو اپیکس باڈی ہے کیا اس سے پہلے کوئی مشاورت ہوئی ہے یا آپ واپس جا کے آگے کوئی لائے عمل ہے کہ جو آگے میٹنگز ہوں گی اس کا حصہ اپیکس باڈی بھی ہوگی دیکھیں اپیکس باڈی کا جہاں تک تعلق ہے جب یونین ٹیرٹری گوشید کیا گیا تو انہوں نے کافی اس کو ویلکم کیا جشن نہ آیا اس کے بعد اپیکس باڈی نے سکھ شیڈول دیمانڈ کی آپ کو سکھ شیڈول کے دیمانڈ کو بھی آپ کو ختم کر کے لیجر کی دیمانڈ انہوں نے کی ہے اور ہمارے جو اپیکس باڈی لے کے پریزیڈن صاحب ہیں ان کا تو بیان ہے کہ وہ ان کی ایلٹیمیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ سٹیٹ ہوتے تو ابھی اپیکس باڈی خود ایک ایمیلیشن کے پروسس سے گزر رہی ہے ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اپیکس باڈی سے بھی بات کرنے والے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں کسی کنسنسس پہ اتریں گے کیونکہ آفٹر آل یہ ایک لمبا یہ ایک ایک ٹرانسلیشن پیریٹ ہے ہم لوگ ایک ایک ایسے فیس سے عزر رہے ہیں جہاں ہم سب کو ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور بل بل ڈیلیبریشنز کر کے ایک کامن سپیس کامن گراؤنڈ تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور اپیکس باڈی کا بھی یہ کور جو اپیکس باڈی کے میمبر سے ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ لدہ کی جو ایلٹیمیٹ ڈیمانڈ ہوگی وہ جو ہے وہ سٹیٹھوٹ ہوگی باقی رہا 370 کا ایسیو یہ ایک لیگل بیٹل ہے لیگل بیٹل میں جو سپریم کورٹ کا ڈیسیزن ہوگا اس سے پہلے بھی جو ڈیسیزن دو آئے ہیں وہ 370 کے فیور میں آئے ہیں اگر ٹھیک ہے میں سجاد صاحب دوبارہ آپ کے پاس آوں گا چونکہ حاجی صاحب یہ مار ساتھ ہے حاجی صاحب ایک چیز اور چونکہ سارے نمائندے جو ہیں وہ دلی سے واپس Ladakh آئیں گے جب میٹنگ ہوگی آپ کا جو پوائنٹ آف ایجنڈا ہے اور دوسری طرف KDE بھی اپنے پوائنٹ آف ایجنڈا جب ان کو میچ کرنے کی کوشش ہوگی اگر کہیں پوائنٹس مسمیچ ہوتے جو بظاہر دکھ رہے ہیں تو پھر آگے کا لائے مل کیا رہے گا کیسے پھر لے کی لیڈرشپ اور کلگیر کی لیڈرشپ ایک ساتھ ایک بریج بنا کر کام کرنے والی ہے حاجی صاحب جہاں ہمیں تو ابھی تک نہ اپکس والوں نے کبھی بلایا نہ کی کیڑے والوں نے ابھی کیڑے والا کیڑے والا جا کر آیا ہے وہ کس سے مل کر آیا ہے وہ کس گورنمنٹ کے پاس جا کر آیا میں پوچھتا ہوں یہ جہاں تو جا کر تو ہمارا بی جی پی سے مل کر آیا ہے اور تو کوئی کسی سے نہیں ہم تو ہمیشہ جو ہے بلکل ربطے میں ہمارا جو سٹیپ پریزیڈن ہے اسی کی بارے میں ہمیشہ ہم میٹنگ میں ہمیشہ تعلق میں رہتا ہے میں دو دن پہلے لے میں جا کر اسی کی بارے میں ہم وہاں پہ میٹنگ کر کر آیا ہوں ٹھیک ہے حاجی صاحب آپ کی جانکاری کے لیے کہ بی جی پی کے جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں اور وزارت داخلہ کی جو سینئر آفیسرز ہیں یا جی کشن ریڈی ہے اس میں فرق ہوتا ہے چونکہ سرکار کی طرف سے یہ دعوت نہ مانگیا تھا تو اس کے بعد یہ پورا وفد جو ہے وہ لدھاک سے دلی پہنچا تھا لیکن یہ تو ایک طرف کی بات ہے اب ان نے ملاقات کر لی اپنی بات رکھ دی ہے ہو سکتا ہے آگے بھی راستہ نکلے کیا آپ کو بھی کوئی آپ کی کوئی جو وفد ہے وہ دلی اگلے کچھ دنوں کے اندر آنے والا ہے کیا امید کریں کہ مزید کوئی پیشرفت ہوگی اس معاملے میں حاجی صاحب انشاءاللہ سر ابھی ہمیں جب پلواہ آئے گا ویسے ہمیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں سے پلانے کئی جو فیضلہ کرے گا تو جو ہمارے گورنمنٹ کرے گا پی جی پی کرے گا ہمارا آلڈی جو سٹریک پریزیڈنٹ جو ہے ہمیشہ اسی میٹھ کی بارے میں جو ہے لگے رہا ہوں میں کالی دو دن پہلے جو ہے میٹنگ کر کریا انہی کے بارے میں ہم نے میٹنگ کیا جو جو ابھی کیڑی ہے وہاں پہ جا کریا کس کے ثرو گیا میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں جبکہ ہمارا لڈاک لڈاک کے کہنے پر وہ لوگ ہم پہ ملنے کے لئے گیا ہے لیکن آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نا تو اپیکس سے اور نا اس طرف سے بتایا گیا آپ تو خود مجدار میں فسے ہوئے ہیں لیکن اب چونکہ اگلے کچھ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بلاوا آئے آخر جا کے ریپریزینٹیٹیو آپ کو لڈاک کے ہی بن کر جانا ہے عوام کے جذبات اور ایسا ساتھ سرکار کے سامنے کیسے رکھیں گے کیونکہ دونوں ڈسٹرکس کو بی جی پی کو ساتھ لے کر چلنا ہے آجی صاحب ہاں دونوں ڈسٹرکس کو بی جی پی کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے میں نے پہلے آپ سے عرص کیا ہے جو کچھ بھی لڈاک کے لئے سوچے گا ہمارے گورمنٹ صحیح فضلہ کرے گا جو کچھ لڈاک کے لئے ضرور ہے ایک آخری چیز سجاد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آج جن جن لیڈرز کی طرف سے بات رکھی گئی کیا مینلی فوکس تھا سٹیٹھوڈ اور سکیم کی طرز پر اسیمبلی لڈاک کے اندر یا جو پانچ اگست دوہزار انیس کو ہوا اس پہ سب سے پوائنٹ آف ڈسکشن جو ہے وہ رہا اور اس کے بعد فرسٹ ریاکشن کیا تھا جی کشن ریڈی کا یا وزارت داخلہ کی طرف سے جی کشن ریڈی جی نے پرائم منسٹر مولی کا پیغام سنایا اور انہوں نے کہا کہ کارگل کے لیے ایک سپیشل جگہ ہے اور کارگل کے انہوں کی سپیشل جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے اور کر رہے ہیں اور دوسری بار جو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کارگل ڈیموکریٹی کے کلائنس کو کلائنس کر کے یہاں پہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے یہ آپ میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ آجی صاحب فرما رہے ہیں اور ریول ایمپی صاحب خود ایک سگنیٹری ہیں ابھی جو ایپیکس باری کے تو اگر آجی صاحب کی باقی کے جو ہیڈ ہیں اگر وہ ان کی ہی زیرست پرستی کام کر رہے ہیں تو وہ تو خود ایپیکس باری میں ہے اور دوسری بات اگر آپ کارگل بی جی پی کی کانسل کی بات کریں تو کانسل کی جو ٹیٹرمنٹ ہے ہونوریبل فیروز احمد خان صاحب وہ خود اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے جو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں کارگل بی جی پی بھی اس پر تھوڑا سوجے گی اور وہ بھی کارگل ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ بنے گی تاکہ ہم سب مل کے ایک مضبوط انٹینشن کے ساتھ ایک پوزیٹیو انٹینشن کے ساتھ اپنے جو ریجن کے ایشو سے اس کو مضبوطی سے آکے بڑھائیں گے پوزیٹیو انٹینشن کے ساتھ ہی آگے بڑھنا پڑے گا جو ہوم منسٹری ہوم ایپ ایس کے سجاد صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں پوزیٹیو انٹینشن کے ساتھ بڑھنا ہے کیا اس کی طرف کوئی مصبت اشارہ ملا ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر دوبارہ کوئی بلاوہ یا پھر دوبارہ اس حوالے سے پیش رفت ہوگی یا پھر صرف میٹنگ کا دور آل پارٹی میٹنگ پہلے جمہو کشمیر اور لدہ بات یہیں ختم ہو جائے گی نہیں ہم جو جے کشن ریٹی صاحب کا خود کہنا رہا ہے کہ ہم آئندہ بھی آپ لوگوں سے ملیں گے کرگل آکے بھی ملیں گے یہاں پہ بھی ملیں گے ہماری جو ہوتی رہے گی ہم ڈیبیکل ڈیسکشن سے بریف رکھتے ہیں اور ہم نے یہ ان سے کہا ہے چونکہ ہم ایک اس سٹرٹریجک اور حساس جگہ پہ رہتے ہیں جہاں ایک طرف آپ کے پاکستان ہے ایک طرف چائنہ ہے تو ہم اپنے دیش کی کمری بننا نہیں چاہتے ہیں ہم ان کی سرنگ بننا چاہتے ہیں یہ پیغام ہم نے تک ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سجاد صاحب اور حاجی صاحب آپ کا بھی حوالی صاحب جوائن کرنے کے لئے پروگرم میں اور بات اس اجلاس کے حوالے سے اورشید جو دلی کے اندر آج ہوا کرگل کا وفد تھا لدہ کی نمائنگی کا دعویٰ تھا اور دوسری طرف بی جے پیس پر سوال اٹھا رہی تھی اب شاید یہاں پر دو ڈیریکشنز الگ لگ آپ کو نظر آئیں چونکہ اگلے کچھ دنوں کے اندر اپیکس بارڈی کا اس پر اس کے بعد ردیمل کیا ہوگا جو آج بات رکھی گئی ہے جو موقف لے کر یہ وفد دلی پہنچا تھا سرکار تو پہلے بھی اس پر کوئی بات آل پارٹی میٹنگ کے اندر بھی کوئی بڑی بات نہیں گئی تھی ضرور جمہ کشمیر کے لیڈران کی طرف سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا چند لیڈروں کی طرف سے لیکن اس پر کوئی جواب یا پھر کوئی خاص وہاں سے رییکشن نہیں آئے تھا تو ضرور یہ کہا جا سکتا ہے جو ظاہر ہے جو حاجی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ایک طرف سے نہ دوسری طرف سے انہیں پتا تو نوائنگی کس کی لیکن دوسری طرف جو باتیں رکھی گئی ہیں اس پر سرکار ایشورنس بھی دے رہی ہے اب ہوا کس چانے روح بدلے گی وہ بڑی بات ہے